جہن سوگت ہے آپ کا انڈین نیوز انالیسز کے ایک نئے اپیسوڈ میں اور آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بانگلہ دیش کے ائرکراپٹ پروکیومنٹ پروگرام کے بارے میں ہم جاریں گے کہ آخر کار بانگلہ دیش مک تھرٹی فائیب ایسیو تھرٹی فائیب ایسیو تھرٹی اور رافل جیسے ائرکراپٹس کے آفر کو ٹھکڑا کر کے یورو فائٹر ٹائفون کو کیوں چن رہا ہے کیوں بانگلہ دیش کے ائر چیپ مارشل کا یہ کہنا ہے کہ ہم ایسے کسی بھی فائٹر کا استعمال نہیں کریں گے جو ہمارے پڑوسی دیش کرتے ہیں اس کے پیچھے کہ ان کی منشاہ کیا ہے اور یہ نینے کتنا صحیح ہے یورو فائٹر ٹائفون کو لینے کا اس پر بھی ہم بات کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا اپنا یہ ویڈیو دوستو حالیہ ایک میڈیا اپ ڈیٹ سامنے آئی جہاں پر یہ بتایا گیا کہ بانگلہ دیش تقریباً سولہ کی سنکھیا میں ملٹی رول کیپبل ائرکارفز کو لینے والا ہے یعنی وہ ائرکارفز جو کی ملٹی رول کیپبلٹی کے ساتھ آتے ہیں اور ان کی سنکھیا سولہ بتائی گئی اس کے پیچھے کا کارن یہ ہے کہ بانگلہ دیش اس سمیں بڑی سنکھیا میں بہت پرانے اپ سیون اور مک ٹونٹی نائن جیسے جہازوں کا استعمال کر رہا ہے اور اب ان کا یہ ماننا ہے کہ ان کو باہر نکالنے کا آوائی سینہ سے سمیں آ چکا ہے لیکن گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ نہ تو بانگلہ دیش اب چین کی طرف جانا چاہتا ہے اور نہ ہی رشیہ کے طرف بلکہ بانگلہ دیش نے اپنا پورا جو دھیان ہے وہ ویسٹرن کنٹریز کے طرف موڑ دیا ہے اور اب وہ ایسے ائرکارپ کو سامل کرنا چاہتے ہیں جو کیپبل بھی ہوں ایڈبانس بھی ہوں اور بانگلہ دیش کی جورتوں کو پورا کر سکیں اور ان میں وہ کمی نہ ہو جن سے بانگلہ دیش جوج رہی ہے یعنی چائنیز اور رشیان جیٹ میں کچھ کمیاں ہے جن کو لے کر کے بانگلہ دیش پریشان ہے اور اسی لیے بانگلہ دیش اب ویدیشی فائیڈے جیٹز خاص کر ویسٹرن فائیڈے جیٹ کی طرف جانا چاہتا ہے اور ان کی سوچ میں یہ نیا شفٹ آیا 2015 میں اس سمیں کے جو ائر شفٹ مارشل تھے ان کے جو کی ابو اسرار جن کا نام تھا انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب بانگلہ دیش کی جو ائر فورس ہے وہ پرانے ائر کارپ کو ریپلیس کرے گی اور نئے ائر کارپ کو اپنے ویو سنہ میں جگہ دے گی اور اسی دوران انہوں نے 2016 میں فین برگ انٹرنیشنل ائر سو آٹینڈ کیا جہاں پر یورو فائیٹر ٹائفون کی جو کیپابلٹیز تھیں جو منورز تھے اس کو دیکھ کر کہ وہ کافی پرباویت ہوئے اور وہاں سے واپس آنے کے بعد انہوں نے اپنا جو پرستاو ہے اپنے گورنمنٹ کے سامنے رکھا اور یہ بتایا کہ اب بانگلہ دیش کو یورو فائیٹر ٹائفون جیسے جو ائر کارپٹ ہیں وہ لینے چاہیے اور ان کی اسی سوچ کو آگے بڑھایا موجودہ جو ائر چپ مارشل مصب زیوان شرنیابیت اور ان کا بھی یہی ماننا ہے کہ یہ ائر کارپ بانگلہ دیش کے لئے سٹیبل ہے اور اس کو لے کر کہ بانگلہ دیش نے لیانارڈو سے بات بھی کرنا شروع کر دیا ہے لیکن مانا جا رہا ہے یہ بات دوہزار پیس میں شروع ہوئی تھی لیکن کوویڈ نائنٹین کرائسز کے چلتے ابھی تک اس میں کوئی بڑا ڈیبلپمنٹ نہیں دیکھا گیا ہے اس کے بعد دوہزار سترہ میں داریکٹری جنرل ڈیفنس پرچیس بانگلہ دیش کی ڈی جی ڈی پی نے ایک ٹینڈر لانچ کیا جہاں پر انہوں نے پہلے تو یہ کہا کہ وہ آٹ کی سنخیہ میں فائٹے جیٹس کو خریدیں گے لیکن آگے چل کر کے یہی سنخیہ بڑھ کر کے سولہ ہو گئی بانگلہ دیش کا پلان یہ ہے کہ دوہزار تیس تک اپنے ایرگریشن پروگرام کو پورا کرنا ہے اور کسی بھی قیمت پر جو اتینت پرانے ائرکراپٹ ہے ان کو اپنے وائو سنہ کی فلیٹ سے ہٹانا ہے اس ٹینڈر کے کچھ خاص بات تھی بانگلہ دیش نے اس ٹینڈر میں صاف صاف کہا کہ ان کو ایسا ائرکراپ چاہیے جو نیا ہو ٹوین انجن ہو اور ان میں انجن کا جو ڈرائی ترسٹھو تقریبا 12125 پاؤنڈ کا ہو اور جو ویت ترسٹھو یعنی آٹر برنر کے بعد جو ترسٹ ہونا چاہیے وہ تقریبا 17000 پاؤنڈ کا ہونا چاہیے انہیں ائرکراپٹ کی جو منیمم پیلوٹ کیپیسٹی ہے وہ پانچ ٹین کی ہونی چاہیے اور کم سے کم ان میں آٹھ ہارڈ پوائنٹس ہونے چاہیے یعنی آٹھ ویپن سٹیشن ہونے چاہیے جس میں الگ الگ پرکار کے ہاتھیاروں کو انٹریگریٹ کیا جا سکے خاص بات یہاں پر یہ ہے کہ بانگلہ دیش نے یہ بھی کہا کہ جو ائرکراپٹ ہم لیں گے اس میں ایڈوانس ایسا ریڈار ہونا چاہیے جس کی ائر ٹو ائر رینج 93 مائلز وہیں ائر ٹو سرفیس جو ٹریکنگ رینج ہے وہ 31 مائلز کی ہو وہ ائرکراپ انفر ریڈ سرجن ٹریک سسٹم سے ایکوپ ہونا چاہیے اس کے علاوہ اس میں خود کا ایک انٹیگریٹڈ الیکٹرونک وارفیر اور الیکٹرونک کاؤنٹر میزر سوٹ بھی ہونا چاہیے اور اسی ریکوائرمنٹ کو لے کر کے بانگلہ دیش اب آگے بڑھ رہا ہے بات کرے کر ہم بانگلہ دیشی وائیو سینہ کی تو بانگلہ دیشی وائیو سینہ کے پاس کافی کم سنخیہ میں جو فائٹر ائرکراپٹ وہ موجود ہیں یا ہم یہ کہہ لیں کہ کافی موڈسٹ ائر فورس کو بانگلہ دیش یوز کرتا ہے اور ریپورٹ کی بات مانے حالانکہ ایسا جو ہمارے پاس نیٹ میں ڈیٹا ہے اس کے ساتھ سے ہم بات کر رہے ہیں بانگلہ دیش کے پاس تقریباً چاو والیس کی سنخیہ میں فائٹر جیٹ ہیں جن میں سے آٹھ کی سنخیہ میں مک ٹونٹین نائن اور مک ٹونٹین نائن یو بیز ہیں یو بی جو ہیں بیسکلی وہ اپگریٹڈ ویرینٹ ہیں جو ابھی حالی میں بانگلہ دیش نے رشیہ کے مدد سے اپگریٹ کرے ہیں اور مانا جا رہا ہے کہ اس کے علاوہ تقریباً اٹھائیس چینگڑو ایف سیون بی جی ائرکراپٹ ہیں اور اس کے علاوہ چار ایف ٹی سیون بی جی ائرکراپٹ ہیں اور اس سمیں بانگلہ دیش کا پلان یہ ہے کہ ان کو جل سے جل ہٹایا جائے کیونکہ یہ ائرکراپٹ کافے پرانے ہو رہے ہیں وہیں کچھ ریپورٹ یہ بھی دعویٰ کرتی ہیں کہ تقریباً سولہ کی سنخیہ میں ایف سیون ایم بی اور آٹھ کی سنخیہ میں ایف ٹی سیون ایم بی ائرکراپٹ کو ریٹائر بھی کر دیا گیا ہے اور ابھی حالی میں بانگلہ دیش کے چار مک ٹونٹین نائن ائرکراپٹ کو اپ ڈیٹ کیا گیا ہے مک ٹونٹین نائن بی ایم اور یو بی ایم میں اور مانا جا رہا ہے کہ بچے جو ائرکراپٹ چار ہے کی سنخیہ میں ہیں ان کو بھی بہت جلد اپ گرڈیشن پروگرام سے گزارا جائے گا تاکہ ان کو موجودہ سمیں کے ائرکراپٹ کے ٹککر میں لائے جا سکے لیکن ایک بات یہ بھی ستتے ہیں اور بانگلہ دیش کے فائٹر ائرکراپٹ بھی یہ بات مانتے ہیں کہ ان مارڈنیشن پروگرام کے بعد بھی جو مک ٹونٹین نائن ہیں وہ آج کے جمانے کے 4.5 جنریشن کے جو ائرکراپٹ ہے ان کا سامنا کرنے کے شمطہ نہیں رکھتے ہیں اور اسی لئے بانگلہ دیش کے لئے تتکال طور پر یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے ائرکراپ پروگرام کو تیزی کے ساتھ آگے بڑھائیں 2009 میں بانگلہ دیش نے ایک وزن بنایا تھا جس پہ انہوں نے یہ گول تیہ کیا تھا کہ 2030 تک کسی بھی قیمت پہ وہ اپنے ائرکراپ کو اپگریٹ کریں گے اور نئے ائرکراپ کو شامل کریں گے شروعات میں رشیہ نے ان کو اپنے SU-30 اور MiG-35 کا آفر دیا لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ رشیہ نے میامار ایشو میں جو روہنیا ایشو تھا اس میں میامار کا سمرتھن کیا تھا جس کے بعد سے بانگلہ دیش اور رشیہ کے بیچ میں جو آپ سے من مٹا ہو تھا وہ بڑھ گیا اور اسی لئے پسند ہوتے ہوئے بھی بانگلہ دیش اب SU-30 اور MiG-35 کے بارے میں ویچار نہیں کر رہا ہے ایسا مانا جا رہا ہے اور بانگلہ دیشی ائر فوس تقریبا 3 بیلن ڈالر کا جو کہہ سکتے بجٹ ہے وہ اپنے گورنمنٹ سے ایلوٹ کرنے کے لیے بول چکی ہے تاکہ وہ 16 کی زنکھیاں میں ویسٹن فائٹ ڈیجٹ کو کھرید سکے اس پوری پروکیرمنٹ پروگرام میں ان کے علاوہ یعنی ائرکراپ کے علاوہ ان کے مینٹیننس ریپیئر اور 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 فیسیلٹی کے اسٹیبلشمنٹ کی بات بھی کہی گئی ہے اور ان میں ان کا یہاں جو کہہ سکتے ٹریننگ اور وپن پیکیج ہے وہ بھی شامل ہے کل ملا کر کے اگر ہم سنشیپ میں بات کریں تو بانگلہ دیش پوری طریقے سے اب یورو فائٹ ڈ ڈائیفون کو اپنانے کے بارے میں ویچار کر چکی ہے ایک انٹرویو میں بانگلہ دیشی وائو سینہ پرمک سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ کے پوڑوسی دیش F-16 اور رافل جیسے ائرکرپ کو استعمال کرتے ہیں تو آپ ان کو کیوں نہیں لے رہے ہیں تو ان کا جواب تھا کہ ان دیشوں کے پاس پہلے سے وہ جٹ موجود ہیں اور وہ اس کی ساری کمیوں اور ساری خوبیوں کے بارے میں جانتے ہیں اگر ہم ان ائرکرپ کو لیتے ہیں تو ان کے بارے میں سمجھنے میں ہم کو ٹائم لگے گا جو ہمارے لیے ایک میجر ڈرو بیک ہو سکتا ہے کیونکہ اگر کسی بیوشم پرستیتی میں ہم آتے ہیں تو ان کے پاس یہ ایڈوانٹیج ہوگا کہ وہ مشین کے بارے میں سب کو جانتے ہیں اس لیے ہم ایک ایسا ائرکرپ لیں گے جو اس پورے علاقے میں نیا ہو اور اس کے بارے میں صرف ہمیں پتا ہو اور یہی مان سکتا لے کر کہ بانگلہ دیش اپنے یورو فائٹر ٹائفون ائرکرپ کے پروکیرمنٹ پروگرام کو آگے بڑھا رہا ہے اور مانا جا رہا ہے بہت جلدی یورو فائٹر ٹائفون کی جو ڈیل ہے بانگلہ دیش کے دوارہ سائن بھی کی جا سکتی ہے لیکن آپ کو بتا دیں کہ اس مارڈنائزیشن پروگرام کے انترگر جس میں بانگلہ دیش یورو فائٹر ٹائفون خریدنے کے بارے میں ویچار کر رہا ہے اس میں صرف لیانارڈو کی شاہمتی سمبوں نہیں ہے اس کے لیے ان کو چار الگ الگ دیشوں سے شاہمتی لینے پڑے گی کیونکہ وہ ایک سنیت اپکرم میں ائرکرپ کا نربان کیا جاتا ہے اور آنے والے سمبے میں ڈیفنس ایکسپرٹس یہ مانتے ہیں کہ شاید اس علاقے میں بانگلہ دیش پہلا دیش ہو سکتا ہے جو یورو فائٹر ٹائفون کو آپریٹ کرتا تکھائی پڑے کیونکہ پاکستان کے دولہ میں بانگلہ دیش کے جو ایکونومک حالات ہیں وہ زیادہ اچھے ہیں اس لیے وہ ائرکرپ کو ایفورڈ بھی کر سکتے ہیں تو فیلال کے ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں اپنے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند